نفسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری کرونا وائرس کے خطرے کو لے کر پورا دیش ہمارا لاکڈاؤن ہے لیکن غریب مزدوروں پر دوہری مار پڑ رہی ہے بڑے شہروں سے پلان کرنے کو مجبور ہے دو جون کی روڈی کمانے والے تو ایسے میں یوگی سرگار سے لے کر کئی سرگاریں ایسے لوگوں کے لیے مزدوروں کے لیے مجبوروں کے لیے غریبوں کے لیے مدد کے لیے آ گئیں ان راجوں میں بیہار کے مزدوروں کو اسپائی زیٹ سے گھر پہنچانے کی تیاری بھی ہے جی ہاں یہ وقت ہے ہاتھ بڑھانے کا ہاتھ ملانے کا نہیں ایک دوسرے کے لیے مزدوروں کے لیے غریبوں کے لیے بیمار لوگوں کے لیے سماج کے لیے دیش کے لیے کورونا کے خلاب جنگ کے لیے یوگی سرکار نے ایسے ہی لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے لوگ ڈاؤن میں بھسے لوگوں اور غریبوں کے لیے کمیونٹی کچن کی شروعات کر دی ہے لکھنوں میں ایسے ہی کمیونٹی کچن کا سی ام یوگی نے جائزہ لیا کھانے کا پیکٹ دیکھا وہاں کام کرنے والے لوگوں سے بات کی یہاں بھی شوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا لوگ ڈاؤن میں دلی ہریانہ پنجاب مہراشت گجرات سے پلائن کرنے والے بیہار کے لوگوں کے لیے نتیج سرکار بھی آ گیا ہے نتیج سرکار نے ایسے لوگوں کو مدد کا بھروسہ دیا ہے لکڈاؤن کو کامیاب بنانا ہے تو لوگوں کے پلائن کو روکنا ہی ہوگا گریبوں کی مدد کرنی پڑے گی راجستان کے دوسا میں پیدل چل رہے بھوکھے لوگوں کو کھانا کھلانے نکل پڑے مدھائیک مراری لال مینا اس نیک کام میں انہیں اپنی پتنی کا بھی ساتھ ملا درسل پلائن کی داستان اتنی لمبی ہے کہ سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی کوئی یوپی کے لیے نکل پڑا ہے تو کوئی بیہار بنگال کے لیے آزاد بھارت میں کسی وائرس کی وجہ سے اتنی بڑی سنکھیاں میں پلائے نہ تو کبھی آپ نے سنی ہوگی نہ ہم نے چائے والے رہڑی پٹری والے گمٹی والے فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور جتنے لوگ اتنی ہی درد بھری کہانیاں اسی انتہین کہانی کے بیچ مددگاروں کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں دلی کے رہن بسیرے میں رہنے والے کچھ معصوم بچے اوروں کے لیے مثال ہیں اس مشکل گھڑی میں سڑک پر در بدر بھٹکتے بھوکے پیاسے گریبوں کے لیے یہ معصوم کسی پرشتے سے کم نہیں جی ہاں یہ ننہی جانے تمام جو گریب لوگ ہیں جو سرائے کالے خان کے رہن بسیرے سے گزرتے ہیں ان کی نا صرف مدد کرتے ہیں پلکی ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ہینڈ واش کرنا بھی سکھاتے ہیں سب نے ہینڈ واش کیا ہے سب لوگ نے سانیٹائز کیا ہے دلی کے کشمیری گیٹ پر بھی شیلٹر ہوم میں سات ہزار لوگوں کو کھانا کھلیا جا رہا ہے اس وقت جو میں تصویر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں دکھا رہی ہوں کشمیری گیٹ رین بسیرے کے سامنے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت جب سیچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے لگاتار یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن پھر بھی لوگ یہاں پر لگاتار کارے رت ہیں لگاتار کام کر رہے ہیں سیفٹی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یہاں پر فیڈ کرنے کا نوکبل کام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھوکے نہ سوئے لوگ بھوکے نہ رہے وہیں دلی کے ہی پٹ پڑ گنج میں بھی ایک انجیو شیلٹی سائن رسوئی نے بھی اپنے دروازے کھول دی ہے یہاں دن رات ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلائے جا رہا ہے آج دیش میں ہر طرح کی مدد کی ضرورت ہے کھانے سے لے کر میڈیکل سبیدھائیں مہیا کرانا بھی عام لوگوں کو ضروری ہے اترہ کھنٹ کے وکاس نگر میں پورو ویدھائی کی بطنی روپا شرما بھی فرشتہ بن کر آئی ہے آئیسولیشن وارڈ کے لیے ماسک، سینیٹائزر، گلپس اور کھانے کا سامان موہیا کر آ رہی ہیں تو ہمارے کو پتا چاہتا ہے ہسپٹل میں جس چیز کی کمی ہے بند ڈسک بین انہوں نے مانگے جو آئیسولیشن وارڈ وہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ڈسک بین دیئے، سینیٹائزر اور کچھ ہم نے ماسک دیئے ہیں اور آگے بھی اگر یہ لوگ ہم سے کچھ چاہتے ہیں تو ہمارے کلپ کا ہر صدہ سے تیار ہے ایسے ہی مدد کا بھروسہ ڈلی کے ایمز سے بھی آیا کورونا کے خلاب جنگ میں فرنٹ پوٹ پر لڑائی لڑنے والے یوتھا لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں آپ اپنے گھروں میں رہیں ایمز نرسیس یونین کے ادھیاکش ہریش کمار کلیجہ اپنے انداز میں لوگوں تک سندیش پہنچا رہے ہیں کورونا کو اگر دیش سے بھگانا ہے تو کئی مورشے پر جنگ فتح کرنی بڑے گی بیگانک طریقہ بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگی کو بھی آسان بنانا پڑے گا ایسے میں جو فرشتے مدد کے لیے آگے آئے ہیں انہیں لوگ سلام کر رہے ہیں ڈلی سے موسمی سنگھ پرشستی شانڈیل وکاس نگر سے ٹینہ ساہو پٹنا سے روہید سنگھ کے ساتھ آش تک بیرو کورونا سے جنگ لڑنے کی پہلی شرط ہے پوری طرح سے لوگ ڈاؤن ایسے موقع پر آم لوگوں سے لے کر پولیس پرشستی سیم کی پریقشہ ہے لیکن لوگ ڈاؤن کے انہی دنوں میں پولیس کے کئی چہرے سامنے آتے ہیں کہیں پولیس کا مددگار چہرہ سامنے آتا ہے تو کہیں لٹھات والا چہرہ بھی دکھائی دیتا ہے پولیس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ڈنڈے کے زور پر لوگ ڈاؤن کا پالن کبھی نہیں کروایا جا سکتا اب اسے وردی کا روپ کہیں یا پھر لوگ ڈاؤن کا پریشر لیکن جب ان پولیس والوں کا دماغ گھوما تو سڑک پر مچ گئی افراد تفری یار کے بیگو سرائے کا نظارہ ذرا دیکھ لیجے بازار بند ہونے کی منادی کروانے کے بعد بھی جب دکاندار نہیں مانے تو پولیس بے کابو ہو گئی بھیڑ پر برسنے لگی دے دنہ دن لاتھیاں پشی بنگال کے آسن سول میں بھی پولیس والوں کا یہی چہرہ دیکھنے کو ملا نہ کسی کے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی نہ کسی کی سنی پیٹنا شروع کر دیا ان تصویروں کے بیچ امید کی بھی تصویریں سامنے آئیں جہاں پولیس کا مانوی چہرہ دیکھ کر کوئی بھی گرب کر سکتا ہے پٹنا کی کچا کچ بھری سڑکیں ویسے تو پہلے جیسی نہیں رہی لیکن لوگ ڈاؤن میں بھی جو لوگ سڑکوں پر اتر رہے ہیں انہیں سمجھانے کا پولیس کا یہ انداز واقعی پابل تاریخ ہے یہ ہے پٹنا کوتوالی کے سب انسپیکٹر نمین کمار جھا ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کورونا وائرس کی بیماری کتنی خطرناک ہے لہٰذا سڑکوں پر بینہ وجہ نہ نکلیں لوگ ڈاؤن کو سکتی سے لاغو کرانے کے لیے پولیس والوں کو کئی بار بل پریوک بھی کرنا پڑتا ہے کئی اچھی تصویریں میں سامنے آئی ہے جہاں پولیس والوں نے لاتھی دنڈے کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ لوگ انعوشک سڑکوں پر نہ اتریں لیکن پولیس والوں کے چہرے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کورونا کے خلاف پورا دیش جنگ لڑ رہا ہے اور لوگوں کو انعوشک سڑک پر نہیں آنا چاہیے اگر انہیں کوئی ضرورت نہیں ہو تو انہیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے آج جب لوگ ڈاؤن میں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی منائی ہے نہ گاڑیاں چل رہی ہیں نہ ٹرینیں ایسے میں بریلی کے عزت نگر کی رہنے والی تمنا علی خان کے لیے نویڈا اور بریلی کی پولیس کسی بھگوان سے کم نہیں درسل نو مہینے کی گربوتی تمنا کے پتی انیس خان کسی کارن سے نویڈا گئے تو لوگ ڈاؤن میں پھس گئے مشکل بھرے اس وقت میں اس نے یہ ویڈیو جاری کر بریلی پولیس سے مدد مانگی اب سے کچھ ہی وقت پہلے شاید چاریاں پاس گھنٹے پہلے میں موت اور زندگی سے لڑ رہی تھی میرے ہزبن نویڈا میں فسے ہوئے تھے اور یہاں مجھے لیبر پین ہو رہا تھا مجھے ہسپیٹل تک پہنچانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور آج میرا پیارا سا بیٹا ہے اور میرے ہزبن بھی ہے نویڈا اور بریلی پولیس نے بھی دھریہ دلی دکھائی پولیس نے گمبھیرتا دکھاتے ہوئے راتو رات تمنا کے پتی کو بریلی بھیجوائیا ان کے لیے ساری بیوستائیں کی اور بیوستائیں کرنے کے بعد ان کو گاڑی میں چکی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریویٹ گاڑی والے کوئی تیار نہیں ہو رہے تھے تو یہ چکی اسپیسل کیس تھا اس کے لیے ہم لوگوں نے ان کو بھیجا اور جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں پولیس کا مانویئے چہرہ ان رکشہ والوں کے لیے بھی دکھا جو یوپی بیہار کے رہنے والے ہیں لیکن دلی میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے پریشان ہے یہاں پر کھانے کی بھی بیوستہ ان لوگوں کو کی گئی ہے جو سڑکوں پر NH24 کے جریے یہ لوگ کانپور بیہار کوئی فیجاباد گورکپور اترپدیش سبھی جگہوں پر جانا چاہتے ہیں ان کو کھانے کی بھی بیوستہ کی گئی ہے ایسے حالات اس وقت یہاں پر بنے ہوئے ہیں ان کی ستی کافی خراب ہے ان کا کہنا ہے کہ پچھلے تین دنوں سے جب سے سمپونڈ لوگ ڈاؤن ہوا ہے ان کو کھانا بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا ہے ان کی ستی یہاں پر کافی خراب ہے جس کے چلتے ہی اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں سنکٹ کی اس گھڑی میں نینی تال سے بھی دل کو سکون دینے والی تصویریں آئیں زلہ پرشاسن اور پولیس نے لوگوں کی مدد کے لیے کھیل میدان کو ہی بازار میں تبدیل کر دیا لیکن یہاں سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا گیا لوگوں کو دودھ سبزی پھل اور ضروری سامان پہنچانے کے لیے پولیس پرشاسن اور والنٹیرز دیو دودھ بن کر سامنے آئے کورونا کے خلاف لڑائی کسی ایک شخص کی لڑائی نہیں کسی ایک سماج کی نہیں کسی ایک جماعت کی نہیں کسی ایک پیشے کی نہیں یہ گھر گھر کی ہے جن جن کی لڑائی ہے لہذا اس میں سب کو سیم بھی برتنا پڑے گا اور سرکاری نیموں کا پالن کرنا بھی پڑے گا کیونکہ اس کا مقصد ایک ایک ہندوستانی کو بچانا ہے پٹنا سے روہٹ سنگھ نینیتال سے لیلا سنگھ بشت بریلی سے کرشن راج نویڈا سے بھپیندر چودری دلی سے جیتند سنگھ کے ساتھ آج تک بیورو اکیز دنوں کے لوگ ڈاؤن کا آج تیسرا دن ہے لیکن پہلے دن سے ہی دیش کے انتن پائیدان پر کھڑے لوگوں کی استطیق کافی خراب ہے ایسے میں سرگار کے ساتھ ساتھ راج نتگیوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں جو پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے پلائن کرنے کو مجبور ہیں بے شک وہ سیلف ڈسٹنسنگ کا پالن کریں لیکن غریبوں کے پیٹ کا بھی دھیان رکھیں پلائن کا سلسلہ نہیں تھم رہا دلی سے مزدوروں کا پیدل مارچ جاری ہے پیٹ کھالی جیبے کھالی کام نہیں تو سوچا گھر لوٹ چلیں دلی میں زیادہ تر دہاڑی مزدور پوروانچل کے ہیں یعنی بیہار اور یوپی کے جن کے ووٹوں پر ہر پارٹیوں کی نظر رہتی ہے ایسے میں منوستیواری کی یہ تصویر بتانے کو کافی ہے کہ وہ کتنے گمپیر ہیں لوگ ڈاؤن کے اس وقت میں دلی بی جی پی ادھیاکش منوستیواری کبھی گانا بجانا کر رہے ہیں تو کبھی بلے پر ہاتھ ازما رہے ہیں مانا کی یہ وقت بھیڑ بھار سے دور رہنے کا ہے لیکن ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ جن بوٹروں کی دم پر منوستیواری دلی میں ہنکار بھرتے ہیں کیا ان کی سود لینے کی ضرورت نہیں کیا منوستیواری کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ پوروانچل کے لوگوں کا وہ درد سمجھے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن کرتے ہوئے پلائن روکنے کے لیے مزدوروں سے بات کرتے ان کے کھانے کے لیے کوئی پندوبست کرتے منوستیواری ہی نہیں کئی نیتا اپنے میں مست ہیں بی جے پی نیتا شہنواج حسین کے گھر زندگی کے سرگونج رہے ہیں دیش بندی میں سرکار نے گھر کے باہر لکشمن ریکہ تو خیز دی لیکن گھر کی دیواروں میں تو وقت کٹنے کا ذریعہ تیار ہو گیا کورونا وائرس پورے ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے ملک کے وزیراعظم نیندر موڈی جی نے پوری طرح سے کس دن کا لکڈاؤن کیا ہے کورونا وائرس کو ہم تب ہی ہڑا سکتے ہیں جب ہم گھر میں رہیں اور باہر باہر جانے سے نکل بچے یہ وقت بہت سکت ہے لکڈاؤن کی فولادی دیوارے مضبوط رہی تو کورونا خاموش پڑ جائے گا منتری روی شنکر پرشاد اور پرکاش جاوڑی کر بھی ایکشن کے فرنٹ سے تینات ہے گھر سے کام کرنے کے لیے جتنے نیم تھے سب کو شکل کر دیا گیا ہے تو بھارت کا جو پورا بیک ہینڈ آفیسز ہے وہ سب گھر سے چل رہا ہے سبھی آدھکاریوں سے اور ہماری روز کی ٹولی ہے تو اس کے ساتھ لگاتار میرا فون پر زوم ٹیکنالوجی سے بھی فون پر اور ای میل سے بھی لگاتار کانٹیکٹ ہے ہم نے کاری ہو جانا بنائی ہے اس کے تحت چل رہے ہیں لوگ ڈاؤن میں سنسد ستھگت ہے لیکن سکت مزاز لوگ سبھا سپیکر ہوم برلہ بھی گھر سے لوگ ڈاؤن کا سندیج دے رہے ہیں لیکن مزدوروں کے پلائن کو روکنے کا ان کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے کوٹا سے سانسد ہونے کے ناتے انہیں اپنے شیطر کے مزدوروں لوگوں کے پلائن کو روکنا چاہیے تھا وہ تصویریں بھی آپ نے دیکھی جہاں شہرت پوار سے لے کر سنجے راؤت جیسے نیتا بھی لوگ ڈاؤن میں گھروں میں ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کرونا سے لڑنے کے لیے لوگ ڈاؤن کا سممان ضروری ہے لیکن نیتاؤں کو یہ بات بلکل نہیں بھولنی چاہیے جن کے دم پر وہ سانسد سے لے کر منتری بنے ہیں سنکٹ کی گھڑی میں ان کا خیال رکھنا بھی انہی کے ذمہ داری ہے آج تک بھی رو